ہیلو پرنٹس میں لیکھ رہا ہوں کچھ اسپیسل کیچن کے حقس جو آپ کے کام کو بہت ہی آشان بنائے گا کیچن کا کام دیکھنے میں زیادہ نہیں لگتا لیکن اسے کرنے میں بہت سمیہ لگتا ہے اور یہ مشکل بھی ہوتا ہے ہم یہاں آج آپ کو کچھ ایسے کیچن حقس کے بارے بتائیں گے جن سے آپ کا کام آسانی سے اور کم سمیہ میں ختم ہو جائے گا دیکھیں گے ٹیپس نمبر ایک ککر کے ڈھکن میں نہیں لگے گی دال ادھی دال بناتے وقت پریشر ککر کے ڈھکن سے بار بار پانی نکلتا ہے اور آج پاس شب گھندا ہو جاتا ہے تو یہ ٹیپ آپ کے بہت کام آئیں گے پریشر ککر میں دال کو بن لے کے لیے رکھتے سمیہ اس میں ایک اسٹل کی چھوٹی کٹوری کو ڈال دیں ایسا کرنے سے دال افنے گی نہیں اور ککر کی سیٹی سے صرف اسٹیم ہی نکلے گی نمبر دو منگا یا شہجن کو اسٹور کرنے کے لیے اپنا یہ ٹیپ آپ کو بتا دے کہ شہجن کو مٹر کی طرح اسٹور کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ شہجن کی فلیوں کو چھیل کر انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کر کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر فریزر میں رکھ دیں اس طریقے سے شہجن کو کم سے کم دیر مہینے سے زیادہ چلا سکتی ہے اور وہ لمبے سمیہ تک فریش رہے گا ٹیپس نمبر تین کیچن کی کیچی کی دھار تیج کرنے کے لیے اپنا یہ ٹیک ہے ادھی آپ کی کیچن کی کیچی اچھے سے کام نہیں کرتی ہے تو اس کی دھار کمجور ہو گئی ہے تو آپ اس ٹرک کو اپنا کر اس کا احتمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کیچی کو نمک کے ڈبے میں دو سے تین منٹ کے لیے چلا دیں ایسا کرنے سے آپ کی کیچی کی دھار اکدم سے تیج ہو جائے گی ٹیپس نمبر چار اگر آپ راجمہ بھیگونا بھول گئے ہیں تو کریں یہ کام سب سے پہلے راجمہ کو اچھے سے دھو کر شاپ کر لیں اس کے بعد اسے پیشر کوکر میں پانی ڈال کر اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں پھر اس میں ایک سٹی لگوانے کے بعد اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتجار کریں پھر اس میں ایک کپ آئیس کیوب ڈال دیں نمک اور آئیس کیوب سے راجمہ جلدے گل جاتا ہے اس کے بعد دوارہ کوکر میں سٹی لگوائیں اور پھر گیس لو کر کے پانس سے سات منٹ کے لیے پکائیں اس ٹک کو اپنانے سے آپ کا کام آشانی سے ہو جائے گا پھر دیکھیں گے ٹیپس نمبر پانچ اگر چاول اوالتے سمیں بچ لیا ہے بہت سارا پانی تو کرئیے کام اگر چاول اوالتے سمیں اس میں بہت سارا پانی بچا ہوا ہے تو آپ انہیں گیس پر رکھ کر ایک پیس بریٹ کی ڈال دیں اور بریٹ کو پلٹ بھی دیں اس کے بعد آپ گیس بند کر کے بریٹ کی پیس کو کچھ دیر چاول میں ایسے چھوڑ دیں پھر بعد میں بریٹ کو نکال کر آپ چلی فلیسک ڈال کر بھی انہیں کھا سکتی ہیں نمبر چھے اگر کسی نمک کے جار میں بھی پانی آ گیا ہے تو کرئیے کام نمک کے جار میں موسٹر آنے پر سارا نمک گھیلا ہو جاتا ہے جس کے کارن ہوا جار سے ٹھیک سے باہر نہیں نکل پاتا ہے کیونکہ اس میں نمی آ جاتی ہے موسٹر کو ہٹانے کے لیے آپ جار میں چاول کے دانے ڈال سکتے ہیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ چاول کے دانے چاول کے دانے موسٹر کو سوک لیتے ہیں اور بھاری ہونے کی وجہ سے نمک کو باہر پریش کرتے ہیں اس سے نمک آسانے سے باہر نکل جاتا ہے ٹپس نمبر شات آسانے سے لہسن چھلنے کی ٹھیک لہسن کو آسانے سے چھلنے کے لیے لہسن کی کلیوں کو تھوڑی ٹائم کے لیے گرم پانی میں ڈال دیں پھر اسے کچھ دیر بعد جب آپ لسن چھلیں گی تو بینہ کسی محنت کے بینہ کسی پرشانی کے اوپر کا حسنہ کاٹنے سے ہی پورا چھل کا باہر پیو نکل جاتا ہے نمبر آٹھ نہیں بدلے گی چٹنی کا رنگ دوستو چٹنی پھرسنے کے بعد کئی بار اس کا رنگ کالا پر جاتا ہے اور جب ہم اسے فریج میں رکھتے ہیں تو وہ اور بھی کالی ہو جاتی ہے جس سے چٹنی دیکھنے میں بہت ہی گندہ لگتا ہے اس لئے چٹنی بناتے سمیہ اس میں ایک چمچ دہی کو ڈال دیں اس سے چٹنی کا رنگ جیسا ہے اوہ سا ہی رہ جائے گا اور کھانے کا اس کا شوادی بڑھ جائے گا نمبر نو سیپ کی ٹکرے نہیں ہوں گے کالے فرنس کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ سیپ کو کٹ کر رکھنے پر تھوڑی دیر بعد وہ کالا پر جاتا ہے سیپ کو فریج رکھنے کے لئے اور ہوا کالا نہ پرے اس کے لئے آپ اس ٹکرے کو ٹکرے کو تھنڈے پانی میں نمک اور نیمپو ڈال کر اس میں ڈال کر نکال لیں ایسا کرنے سے سیپ کافی ٹائم تک فریج رہے گا ٹیپس نمبر دس سبجی کو روشٹ کرنے پر بھی نہیں ہوگا کھڑاب گیس برنر ادھی آپ کی سیوی سبجی کو گیس پر روشٹ کرنے والی ہے تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر برنر ہمارا جوہے سو گندہ ہو جاتا ہے اس لئے جب ہم روشٹ کرنے جا رہے تو اس پر تھوڑا سا تیل لگا لیں ایسا کرنے سے سبجی کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا اور آپ کا گیس بھی گندہ نہیں ہوگا دنے واد تھانکس پور واشنگ پیر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تب کیلئے آپ اپنا خیار لکھیں بہت خیار لکھیں نمشکار